ہیلو دوستو اسلام علیکم ایم محمد زشانو اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امپلوٹس خلوشیپ پاک چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک نئی چیز ڈسکس کریں گے کہ زیادہ زیادہ سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں جو نئے لوگ ہوتے ہیں جو چینل کے لیے جب وہ پلین بنا رہے ہیں کہ ہم چینل کے لیے اپلائی کریں گے لیکن وہ اس کے لوگوں کے ذہن میں یہ مائن میں یہ قویسٹن ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ پار ٹائم جاب کر سکتے ہیں یعنی جو نئے سٹوڈنٹ جس کا سکلوشیپ ہوئے ہیں وہ بھی یہی ذہن میں یہ قویسٹن انہوں نے بنائی ہوئے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے پار ٹائم جاب کریں گے تو ان لوگوں کی قویسٹن ذہن میں قویسٹن ہوتا ہے کہ آپ پار ٹائم جاب وہاں پہ ہمیں انیورسٹی والی اعلاؤ کرتے ہیں یا نہیں اور کس طرح ہم جاب کریں گے کس طرح دوڑیں گے تو اس حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ پار ٹائم جاب اعلاؤ ہیں یا نہیں ہیں کس طرح کریں گے ہم کس طرح سرچ کریں گے کیا ریکوائیمنٹ ہیں تو ڈگری کے بعد ہم پار ٹائم جاب کر سکتے ہیں اگر ہم ماسٹر یا پیڈی کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد ہم پار ٹائم جاب کر سکتے ہیں یعنی یہ چیزیں ہم اس وڈیو میں ڈسکس کریں گے چلو سٹڑ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہیں جو افیشلی چائنا آپ یہاں پہ چائنا میں افیشلی سٹڈی ویزے پہ پار ٹائم جاب نہیں کر سکتے افیشلی اعلاؤڈ نہیں ہے اگر کوئی سٹڈینٹ چھا رہا ہو تو وہ چھپکے سے کرے گے مطلب افیشلی تو اعلاؤڈ نہیں ہے لیکن آپ چھپکے سے کرتے ہیں لیکن اگر یہ رسک ہے اگر آپ یہ رسک لینا چاہتے ہیں تو اگر یونیورسٹی والوں کو پتہ چل جاتا ہے پکڑے جاتے ہیں آپ تو آپ کو ریپورٹ کر لیتے ہیں اور آپ کا ویزا کینسل کرتے ہیں سکالرشپ کینسل کرتے ہیں تو میکسیم سٹڈینٹ پار ٹائم جاب نہیں کرتے ہیں صرف وہ سٹڈینٹ کرتے ہیں جو جو چھپکے سے مطلب ایک دو سٹڈینٹ ہوں گے جو چھپکے سے کرتے ہوں گے لیکن وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں چائنا آگے کہ آپ کا زیدہ میں چھپکے سے کروں گا اگر کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کریں کہ کسی کو نہ بتائیں فرینڈ کو کسی کو نہ بتائیں اور جیسے ادارے میں آپ پار ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اگر ایک یہ کہیں کہ میں اپنا نام چینج کریں کوئی اور نام وہاں پہ رکھ دیں پھر بھی اچھا ہے اگر یہاں پہ کون مطلب کسی کوئی ٹیچنگ جاب کر رہے تو جیسے گھر میں یا کسی رسٹ ریسٹوڈینٹ میں آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کے بوس کے ساتھ یہ بات کر لیں کہ اگر کوئی کل پتہ چل جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ میرا سٹڈی ویزا ہے اس وجہ سے میں جاب کر رہا ہوں مجھے الاؤ نہیں ہے افیشلی لیکن میں جاب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اگر کچھ کل خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو آپ نے مجھے مطلب مجھے چپانا مطلب کسی کو نہیں بتانا لگ کہ یہاں پہ جاب کر رہا تھا میرے ساتھ تو اس کے ساتھ اگر وہ آپ کے ساتھ اگری ہو جاتا ہے پھر اچھا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا سٹوڈینٹ بھی ہیں کہ وہ پکڑے گئے ہیں ایسا پکڑے گئے ہیں کہ کچھ سٹوڈینٹ ایسا تھے کہ وہ ریسٹوڈینٹ میں کام کر رہے تھے تو کسی نے اس کی ویڈیو بنائی اور انیورسٹی والوں کو بیج دی پھر انیورسٹی والوں کو پتہ چل جاتا ہے پھر وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں پھر کچھ انیورسٹی چانسیز دے دی ایک چانسیز دے دی اور جرمانہ لگا دے جرمانہ تقریباً دس ہزار پندر ہزار ریم بی جرمانہ لگا دے یا سیکنڈ چانس میں آپ کو پھر دوبارہ پکڑ جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ ڈیپورٹ کرتے ہیں آپ کا ویزا کینسل کر لیتے سکلرشپ کینسل کر لیتے ہیں کچھ انیورسٹی ڈائریکلی آپ کو ڈیپورٹ کرتے ہیں تو انیورسٹی ڈیپورٹ کرتے ہیں تو میرے تو یہی سجیشن ہے کہ اگر آپ یہاں پہ سٹیڈی ویزے پہ آیا ہو تو پار ٹائم جاب نہیں کرنی چاہیے سٹیڈی پہ فوکس کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس تین سال ہیں تو ریسرچ پہ فوکس کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ جو سکلرشپ ملتا ہے تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار پائیں تیس ہزار چالیس ہزار اتنا سکلرشپ مل رہے ہیں تو پھر پار ٹائم جاب کی وہ اتنی سکلرشپ اس وجہ سے تو دے رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس وجہ سے پیسے مل رہے ہیں تو پھر پار ٹائم جاب کی ضرورت بھی نہیں پڑتی لیکن یہاں پہ جو نیکس جو گیسنٹر کی کوئی پوچھے ہیں کہ ہم پار ٹائم جاب کون کون سے جاب کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹیچنگ کی جاب ہیں مارڈلنگ کی جاب ہیں ریسٹورین میں کسی مارکیٹنگ میں کوئی بھی جاب آن لائن جاب تو کر سکتے ہیں آن لائن جاب پہ کوئی یہاں پہ اینی مطلب کوئی آہ فریلائنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ہے تو وہ تو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو فیزیکلی جو جاب ہیں وہ ایلاؤڈ نہیں ہے نہ یونیورسٹی والے آپ کو ایلاؤڈ کرتے ہیں نہ کوئی اور ادارہ تو ایسے اگر آپ کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں مطلب کوئی چھوکے سے کسی آہ کمپنی میں کام کریں تو ایسی جگہ کام کریں کہ وہاں پہ پولیس کی ریٹ نہ پڑے اگر آپ کسی جگہ پہ کچھ سٹوڈن ایسی بھی پکڑے ہیں کہ وہ کسی دارے میں یا کسی آہ کمپنی میں یا کسی ریسٹوڈن میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ پولیس کا ریٹ پڑ گیا پکڑ دیتے ہیں پھر اس کی انیویسٹیکیشن پھر اس کو پتہ چل جاتے ہیں پھر اس کی انیویسٹی والی سے کانٹیک کرتے ہیں کہ آپ کو سٹوڈن ایسی جگہ پہ دیکھنی چاہیے ہیں کہ وہاں پہ پولیس کا ریٹ نہ پڑے پولیس کو پتہ نہ چل جائے ہوم ٹیوشن بھی پڑھا سکتے ہیں یا پہ کوئی سٹوڈنٹ ٹیچر ہو یا کوئی آؤ رہوں تو پڑھاتے ہیں یا پہ یہاں پہ ایجنٹ بھی ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کانٹیک کر رہو کے اگر یہاں پہ کوئی یہاں پہ ٹیوشن آویلیبل ہو تو مجھے انفرم کیا کر رہے تو پھر وہ اپنا جو ٹیکس ہیں وہ لے لیتے ہیں باقی آپ کو ٹیوشن ہیں وہ آفر کر لیتے ہیں یا پہ ٹیوشن کر سکتے ہیں جو ایزی جاب ہیں وہ ٹیوشن ہیں ہوم ٹیوشن آپ کر سکتے ہیں چھپکے سے مطلب اگر آپ باہر رہ رہے ہو ڈومیٹری سے باہر رہے ہو تو آپ ٹیوشن کر سکتے ہیں مطلب ایک گھنٹے کے تقریباً ایک سو پچاس آریمی دے دیتے ہیں ایک گھنٹے تو دن میں دو گھنٹے یا تین گھنٹے آپ اس کو پڑھا رہے ہو ہر روز آپ وہاں پہ اس کے گھر پہ جا کے اس کو بچوں کو پڑھا ہوگے انگلیش پڑھا ہوگے یا کوئی اور سبجیکٹ تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک اور کسٹن ہے کہ پار ٹائم جاب کے لیے کہہ ہونی چاہیے تو جو مین چیزیں وہ چینیز لنگویج اگر آپ کے پاس چینیز لنگویج ہے پھر جاب کر سکتے ہیں اگر لنگویج نہیں ہے تو مشکلیں جاب ملنا کیونکہ چینیز لنگویج کے ساتھ آپ کے بغیر آپ جاب نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ جو مین ریکوائرمنٹ ہیں انیورسٹی سے باہر کسی کو بھی انگلیش نہیں آتی سب کو یہاں پہ ہر جگہ چینیز بولی جاتے ہیں تو اگر آپ کو چائنہ آنا ہے تو پہلے آپ نے ریسرچ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے چینیز لنگویج بھی سیکھنی اس کو فوکس بنانا ہے کہ میں نے چینیز لنگویج سیکھنی اگر آپ ملسل چھ مہینے سے اس پہ فوکس کریں چینیز لنگویج پہ تو انشاءاللہ آپ سیکھ جاؤ گے اور ماشٹر کے بعد یا پیجڈی کے بعد بھی یہاں پہ آپ جاب کر سکتے ہیں اگر آپ نے چینیز لنگویج سیکھ لی دیورنگ سٹڈی تو وہاں پہ جب لازٹ ٹائم آتا ہے تو آپ وہاں پہ سرچ کرو اگر کوئی جاب مل نہیں یہاں پہ جاب بہت زیادہ ہے چینیز لنگویج ہے لیکن یہاں پہ جو مین بیریئر ہیں وہ چینیز لنگویج اگر اس بیریئر کو آپ نے پار کر دیا تو آپ کے لئے بہت سے راستے کل جائیں گے یہاں پہ جو مین بیریئر ہیں چینیز لنگویج تو آپ کو فوکس کیا کرنی چاہیے چینیز لینگویج پہ فوکس کرنی چاہیے اگر چینیز لینگویج آپ نے سیکھ لیا اگر اگر ڈیوڑنگ پہر آپ ڈیوڑنگ سٹیڈی آپ جاب نہیں کر سکتے لیکن ڈگری کے بعد پہر آپ جاب کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت سے کمپنی ہے ہر جگہ تو آپ کو سکلورشپ جاب آفر کرتے ہیں لیکن اس کے لئے جو جو ریکوائیمٹ ہو چینیز لینگویج ہے اور بیشلل ڈگری بیشلل ڈگری یا ماسٹر ڈگری ہو ریکوائیٹ کرتے ہیں جاب کے لئے تو آپ نے یہی کچھ ٹوڈن کے لئے کہ ہمارا پارشل سکالرشپ ہوتا ہے تو پھر ہم جاب پارشل سکالرشپ کے ساتھ بھی آپ کو جاب علاوہم کیونکہ یہاں پہ آپ سٹیڈی ویزے پہ آئے ہو تو سٹیڈی ویزے پہ آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں چینی میں یہی ہے کہ جس ویزے پہ آپ آئے ہو اسی ویزے پہ آپ نے وہی کام کرنا ہے تو پارٹ ٹائم پارشل سکالرشپ یا فول سکالرشپ تو آپ کے لئے جاب کے لئے لگ نہیں کریں لیکن آپ چھوکے سے کر سکتے ہو لیکن وہ جو میں نے بتایا ہے کہ پھر آپ نے اپنی شناخ کو چھپانا ہوگا کسی فرینڈ یا کسی اور کو بتانا نہیں ہوگا اور ریسٹورینٹ میں کام کر سکتے ہو چھوکے سے انیورسٹی سے توڑا دور تو میں تو یہی فوکس کروں گا یہی سجیشن کروں گا کہ پارٹ ٹائم جاب نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ یہاں پہ سٹڈی کے لئے تو سٹڈی کو فوکس بنانی چاہیے آپ کے پاس آگے بہت فیوچر میں بہت سے ٹائم پڑھائیں تو ڈگری کے بعد آپ بھی ڈراب کر سکتے ہیں تو ماسٹر یا پیڈی کے بعد آ اگر آپ نے چینیز لینگویج سیکھ لی تو آپ کے پاس بہت سے راستے ہوں گے اہر جگہ اگر آپ پاکستان نہیں جانا چاہتے پاکستان چلے جاؤ پھر واپس آجائے ورکویزی پہ آجاؤ تو یہاں پہ آپ کو جاب آفر کر لیتے ہیں پھر یہاں پہ بہت سے اپس ہیں بوس ہیں جو مین اپ ہیں بوس اس میں اگر آپ اپنی آئی ڈی بنائیں گے اس میں اپنی چیزیں بیڈی گری ار چیز اپنا پروفائل بنائیں گے پھر وہ وہاں پہ اپنا جو جابز ہیں اس کی نیوٹفیکیشن آتی ہے تو ڈیفرین جابز میں آپ اپلائی کر لوگے تو آپ کو اس کا انٹروی کے لیے آفر کر لیتے ہیں پھر وہ اس کو فاران کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چینیز لینگویج ہیں اور ڈیگری بھی ہیں تو جلدی آپ کو پریفر کریں گے کیونکہ اس کو پھر جو کمپنی ہوئی ہیں تو آگے ایک اور پاس لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پار ٹائم ہم جاب کریں گے کہ ہمیں سیلنی کتنی ملی گی سیلنی بہت زیادہ یہاں پہ بہت پیسے ہیں اگر آپ پار ٹائم جاب کرنا ہے تو آپ کو تقریبا منت لی چین لاکھ سے لے کر آٹھ ناؤ لاکھ آپ کو سیلنی ملی گی اگر آپ نے چینیز لینگویج سیکھ لی اور ڈیگری بھی کمپلیٹ کر لی تو ڈیگری کے بعد آپ نے جاب کرنا ہے اور چین سے لے کر مینیمم چین لاکھ سے لے کر سات لاکھ آٹھ لاکھ ناؤ لاکھ آپ کما سکتے ہیں یہاں سے اوپر جاؤ آپ نے جتنی بھی آپ نے اوپر سے کمہ رہا ہے اگر اچھا سا جاب مل رہا ہو تو پھر زیادہ سے سیلنی ہوگی اگر کوئی میڈل اور ایوریج ٹائپ کھاؤ تو پھر اتنی بھی زیادہ ہیں چین سات لاکھ اگر آپ کو منتی مل رہی ہے تو تقریباً دو تین سال اگر آپ جاب کرو گے تو آپ کو اچھا سا اپنا مضبوط ہو جاتا ہے پاکستان کسی چیز میں یا پاکستان میں یا کہیں اور پہ آپ کو وہی انویسٹ کرو تو آپ کو آگے بھی کرو یا بیزنس سٹارٹ کرو تو آپ کے لئے آسانی ہوگی فیوچر میں تو یہی کیسٹن تھا اگر آپ کو پار ٹائم جاب کے حوالے سے اگر کوئی اور چیز کے حوالے سے سکلشپ کے حوالے سے کوئی کیسٹن ہو تو آپ کو کیمنٹ سیکشن میں بتا سکتے پوچھ سکتے ہو اور یوٹیوب چینل کو آپ سبسٹراب کرو کیونکہ ہم چھائنہ سکلشپ کے حوالے سے ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم نے جو پروسیجر سٹارٹ کیا تھا اس کو ہم نے اپنی کس طرح چھائنہ سکلشپ کیا ہے اس کے لئے آپ نے کس طرح سٹارٹ ہو دی ہیں کیا کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ساتھ آٹھ ویڈیو بنائی ہے تو آپ وہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ چھائنہ کے لئے پلائی کرنا ہے پلین ہے کہ میں نے نیکسٹیئر چینل کے لئے پلائی کرنا ہے تو اب وہ سٹارٹ سے دیکھ لو تو آپ کو انشاءاللہ سمجھا جائے گیا اور ہمارا ویڈیو گروپ ہیں وہ بھی اچھا جوائن کر جس میں ہم انفارمیشن شیئر کریں گے انشاءاللہ فیوچر میں بھی شیئر کریں گے جب اپلائی سٹارٹ ہوئی جس اینورسٹی کی اپلائی سٹارٹ ہوتی ہے اس اینورسٹی کو ہم شیئر کریں گے اس پر اپلائی ہوئی کہ آپ نے کس طرح اس اینورسٹی کے لئے پلائی کرنا ہے اور سی سی فارم کی طرف فیل کرنا ہے تو انشاءاللہ آگے ہم شیئر کرتے رہیں گے اور پار ٹائم جاب کے والی سے اگر کوئی اور کیسٹن ہو تو آپ بھی پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگر کوئی کیسٹن ہو اینی ٹائم آپ پوچھ سکتے ہو اسلام